بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں محمد اسامہ غازی اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز آر بینیزی بھٹو کی چھٹی برسی پر بلاور بھٹو کو پارلیمانی سیاست میں لانچ کرنے کی تیاریاں مکمل کر لی گئیں مگر بینیزی بھٹو کا خون رائے گاں کیوں چلا گیا یہ سوال پیپلز پارٹی پر تازیانہ بن کر برستہ رہے گا گرانچی آپریشن ایک بار پھر داغدار ہونے کو ہے تین کارپنوں کی گرفتاری کے بعد ہلاکت دراصل ایم پی ایم کو دیوار کے ساتھ لگانے کی کوشش ہے کئی نشے وہ فراز آئے مگر ڈاکٹر اشید لیباد نے طویل ترین گورنری کا ریکارڈ قائم ہی کر ڈالا ڈاکٹر صاحب کا گیاروہ سال ایم پی ایم کو مبارک گراچی پر بدکرین وقت پھر آنے والا ہے اس بار ٹارگٹ کی لفظ نہیں بلکہ گیس کی بندش اور بچھلی کی لوڈ شیڈنگ سکون زہارت کریں گے نیٹو سپلائر روپ پالیسی ناکام پھر ڈرون حملہ ہو گیا مگر امران خان کے پائے استقلال میں ذرہ برابر لفظش نہیں کہتے ہیں نیٹو سپلائر بند ہی رہے گی جس نے جو کرنا ہے کر لے بنظیر بھٹو کی کل چھٹی برسی کی تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں اس دن کی مناسبت سے پیپلز پارٹی ایک بڑا کام کرنے جا رہی ہے کل باقاعدہ طور پر پیپلز پارٹی کے سرورا یعنی زرپکاری بھٹو کے نواسے اور بنظیر بھٹو کے بیٹے بلاول بھٹو زرداری کو لانچ کر دیا جائے گا اینے دو سو چار لڑکانہ سے قومی اسمبلی کا الیکشن لڑیں گے اس مقصد کے لیے ایاز سمرو اس نشست سے مصطافی ہوں گے اینے دو سو چار کو بھٹو خاندان کا آبائی حلقہ کہا جاتا ہے جہاں سے خود زرپکاری بھٹو بیگم نصرت بھٹو اور بنظیر بھٹو الیکشن لڑتی آئی ہیں خیال کیا جا رہا ہے کہ بلاول بھٹو کی عملی سیاست میں آمد کے بعد پیپلز پارٹی کی نیم دلی جاتی رہے گی اور پیپلز پارٹی ایک نئے عہد میں داخل ہوگی جیسے بھٹو کی پھانسی کے بعد بے نظیر بھٹو نے پیپلز پارٹی کے کارکنوں کے بھڑکتے جذبات کو جوشو جنو کی ہوا دے کر پاکستان کی سیاست میں کئی باب درج کیے بے نظیر کی شخصیت کا سہر اس قدر طوانہ تھا کہ اس نے پیپلز پارٹی کی باغیں بے نظیر بھٹو کے ہاتھ پر تھما دی بے نظیر بھٹو کی زندگی کے امتحان مشکل تھے تو بلاول کے لیے امتحان مشکل ترین ہیں ایک رائے جو عمومی حیثیت اختیار کر چکی ہے کہ پیپلز پارٹی کے جیالے کے اندر کی آگ تھنڈی پڑ گئی ہے اور اگر یہ رائے درست ہے تو پھر اس خیال کو بھی رد نہیں کیا جا سکتا کہ یہ کام خارجی نہیں بلکہ گھر کو آگ گھر ہی کے چراغ سے لگی ہے پیپلز پارٹی کے نیم جا تن بدن میں بلاول بھٹو کے ذریعے نئی روح پوکنے کی کوشش کی جا رہی ہے ممکن ہے کہ بلاول بھٹو کا تیر چل جائے ممکن ہے کہ قسمت یاوری نہ بھی کرے لیکن دونوں صورتوں میں یہ تیہ ہے کہ بے نظیر بھٹو کے قاتل کیوں نہ گرفتار کیا جا سکے یہ سوال پیپلز پارٹی پر تازیانہ بن کر برستا رہے گا بے نظیر بھٹو کے قتل کے حوالے سے کئی سوالات سر اٹھا اٹھا کر تھک گئے مگر جواب کی منزل سے محرومی رہے اگر کہیں سے کوئی جواب آیا بھی تو تشنا طلب بے نظیر بھٹو کے قتل کا سراغ لگانے کے لیے پاکستان کے معروف صحافی جناب سویل وڑائچ نے ایک مشکل ترین سائی کی ہے اور اس تحقیق پر مبنی ایک کتاب بھی لکھ چکے ہیں ان سے بات کرتے ہیں اور بے نظیر بھٹو کے قتل سے لے کر بلاول بھٹو زرداری کی عملی سیاست میں آمد ان کو درپنجس سے متعلق جڑے تمام پہلوں پر انہی سے بات کرتے ہیں سلویج صاحب بہت شکریہ آپ کا صحافی تجزیہ کار میزبان مصنف کیا کیا تعروف ہے آپ کا یہ بتائیے بلاول بھٹو صاحب سے آغاز کرتے ہیں گفتگو کا نیا جوش نیا ولولا بھوگ سکیں گے پیپلز پارٹیون بہت مشکل کام ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پانچ سال کی حکومت اور حکومت کی کارکردگی اور گورننس بہت بری تھی ایسے میں صرف جوش اور جذبہ کام نہیں آئے گا پارٹی کی بنیادوں کو اثر نو منظم کرنا پڑے گا اور بہت ہی مشکل امتحان ہے صرف دو پہلو روشن تر ہے میں روشن پہلوں پہ زیادہ بات کروں گا پہلا روشن پہلو تو یہ ہے کہ پاکستان میں غریبوں کی اور کوئی پارٹی نہیں بن سکی اور جو تحریک انصاف اور مسلمی بنون وہ دونوں میڈل کلاس اور اپر میڈل کلاس کی نمائندگی کرتی ہیں پور کلاسز کی نمائندگی نہیں کرتی ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ کسی اور پارٹی کے پاس دو شہادتیں نہیں ہیں چار شہادتیں نہیں ہیں یہ صرف پیپرز پارٹی کے پاس ہیں یہ وہ دو باتیں ہیں جس سے بلاول کو ایک جلا مل سکتی ہے فائدہ مل سکتا ہے اپنے خالد سے آرصف علی زداری صاحب سے کہا جاتا ہے بلکل مختلف ہو سیاست کے رہی ہیں جارہانہ انداز ہے ان کا اور بڑے جوش و جذبے سے پور ہیں جبکہ آصف علی زرداری بڑے تھنڈے مزاج کے بڑی تھنڈی گفتگو اور بڑے تحمل سے چلنے والے ہیں بلاول کی عمر بھی ایسی ہے اور شاید انہوں نے محترمہ بین ازیر بھٹو نے انہیں جو تربیت دی ہے اس میں اور ان کے نانا کی روایت کے مطابق شاید وہ جہاریت اور شولے ان کے اندر بھرے ہوئے ہیں وہ جب بھی بات کرتے ہیں ایسے لگتا ہے کہ ایک نیا سورج طلوع ہونا ہو گیا اتنے مچور وہ ہو گئے ہیں اور خاص طور پر جو کرپشن کا سٹگما ہر دفعہ لگ جاتا ہے پیپلز پارٹی بھی حتیٰ کہ صدر آصف علی زرداری کے بارے میں سابق صدریں کہ مسٹر ٹین پرسنٹ تک ہوا وہ دھو سکیں گے یہ کیوں ہے ایسا؟ دیکھیں یہ تو سارا کچھ ابھی انہیں اس امتحان سے گزرنا ہوگا کہ کیا وہ اتنے تجربہ کار ہیں کہ واقعی سیاست کی بٹی میں سے گزر کر کندن بن سکیں محترمہ بینظیر بھٹو بھی اس سے گزریں ظلفکار علی بھٹو کو بھی گزرنا پڑا ہر ایک سیاستدان کو اس سے گزرنا پڑتا ہے بلاول کے لیے یہ امتحان اس لیے بھی کڑا ہے کہ پچھلے جو پانچ سال کی گورنرس تھی اس کا بوجھ بھی ان کے سر پہ ہوگا روڈ میپ دینا پڑے گا یہ وہ چیزیں ہیں ایک اور چیز جو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے لائن سب پولٹیکل پارٹی سے ڈیفرنٹ لے لی ہے انہوں نے وہ لبرل لائن لی ہے وہ پرگریسیو لائن لی ہے جو کہ سوائے اے این پی کے پیپلز پارٹی بھی ابھی نہیں لے سکی تو یہ دو چیزیں ان کے لیے فائدے منت ہیں اور نیگٹیو وہ سارا بوجھ ہے جو پچھلے سالوں میں پیپلز پارٹی پہ کورپشن اور گورننس کا پڑتا رہا ہے آپ نے اگریشن کی بات کی جذباتی تو وہ ہیں لیکن کئی ان کے جو بیانات ہیں وہ انہیں مشکل میں بھی ڈال دیتے ہیں حالی میں ان کا ٹوٹر پر آیا کہ وہ ایک مسیحی کو وزیراعظم دیکھنا چاہتے ہیں اپنی زندگی میں آپ کو لگتا ہے ذلفقار علی بھٹو بینظیر بھٹو بلابل بھٹو کیسے دیکھتے ہیں آپ نے دیو دیکھیں اس وقت پاکستان کی اندر میں سمجھتا ہوں کہ بہت سالوں سے الیکشن چاہے جیسے بھی ہوں سیاست جیسی بھی ہو صرف دو باتوں پہ سیاست ہو رہی ہے کون لبرل ہے اور کون لبرل نہیں ہے اسی پہ الیکشن ہوتا ہے اور اسی پہ ملک کا مستقبل ہے دیکھنا یہ ہے کہ بلاول اپنے آپ کو کہیں کس طرح پلیس کر پائیں گے اور کس طرح لوگوں کو اپنے نظریہ کے مطابق لا سکتے ہیں یا نہیں کیونکہ پاکستان کے لوگ ابھی تک رائٹسٹ جو ہیں وہ اکثریت میں ہے اور بھٹو صاحب نے رائٹسٹ کو بھی اپنے ساتھ ملایا تھا چاہے وہ انٹی انڈیا سنٹیمنٹ تھا چاہے پیٹریڈیزم کا سنٹیمنٹ تھا اگر ملک کے اندر آپ نے اقتدار سنبھالنا ہے تو آپ کو مجارٹی کی سپورٹ چاہیے ہوتی ہے اور مجارٹی صرف ایک آئیڈیا پہ نہیں ملتی ہے آپ کو ملٹیپل آئیڈیاز یوز کرنے پڑتے ہیں آپ کو رائٹسٹ کو بھی اپروچ کرنا پڑتا ہے آپ کو ریلیجس طبقات کو بھی اپروچ کرنا پڑتا ہے آپ کو لیفٹسٹ کو بھی اپروچ کرنا پڑتا ہے یہ ایک بڑا امتحان ہوگا سب کو ساتھ لے کر چلیں خاندان کو اکٹھا کر سکیں گے یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ فاطمہ بھٹو جو ہیں وہ ان کے خلاف بھی الیکشن لڑ سکتی ہیں کچھ ایسی خبریں بھی آ رہی ہیں لیکن یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بلاول نہیں چاہیں گے ایسا یہ بھی ان کے لیے ایک بڑا امتحان ہوگا کہ خاندان کو اس طرح کٹھا کر سکے بینظیر اس میں ناکام نہیں میرا خیال ہے کہ یہ تو کامیابیہ مشکل ہے کیونکہ اس حد تک فاطمہ بھٹو صاحبہ کی جو آخری کتاب آئی اس میں تو انہوں نے بینظیر بھٹو پہ یہ بھی الزام لگایا کہ نہ صرف مرتضی بھٹو بلکہ انہوں نے لکھا کہ شانعواز بھٹو کو بھی محترمہ بینظیر اس کی قتل کی سازش میں شامل تھی تو جب اس طرح کے معاملات ہیں تو پھر کیسے صلح ممکن ہو سکتے ہیں قتل کی سازش پر آتے ہیں آپ کی کتاب آ چکی ہے اردو میں سندھی میں قاتل کون کل انگریزی میں بھی وہ آ رہی ہے کیوں نہیں پکڑے جا سکے سزا کیوں نہیں ہو سکے ان قاتلوں کو بہت بڑی ناکامی پیپلز پارٹی میرا تھوڑا سا اختلاف ہے آپ کی رائے سے میرا خیال ہے کہ پہلی تو بات یہ ہے کہ محترمہ بینظیر بھٹو کے قتل کی جتنی انویسٹیگیشن ہوئی ہے پاکستان میں کسی کیس کی آج تک نہیں سپیشل برانچ پنجاب پولیس ایف آئی اے ایس آئی جی سکوٹلینڈ یارڈ یو این کمیشن یہ سب نے انویسٹیگیشن کیا ہے اور کسی کے اندر کوئی بڑی کانٹرڈکشن نہیں ہے سب ایک ہی نتیجے پہ پہنچے ہیں اور کوئی بھی ایسی حقیقت نہیں ہے جو انہوں نے جس کو چھوڑ دیا ہو تو انویسٹیگیشن کی حد تک تو بالکل پرفیکٹ کیس ہے ہاں سزا نہیں ملی مقدمہ آگے نہیں چل رہا اس کی اور وجوہات ہیں وہ معاملہ ظاہر ہے انویسٹیگیشن سے آگے کا ہوتا ہے خوف ہے پرسیکیوٹر جنرل کو قتل کر دیا گیا اور جب بھی مقدمہ تھوڑا سا چلتا ہے کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا ہے کہ مقدمہ ہی چلنی پاتا بارہ کے قریب جج جو ہیں وہ تبدیل ہو چکے ہیں حالانکہ اس لا کے اندر ضروری ہے کہ ایک مہینے کے اندر فیصلہ سنے آپ کو لگتا ہے کبھی بھی یہ چیز بے نقاب ہو سکے گی یا لیاقت علی خان یا جس طرح ہمارے اس طرح کی ایک ہسٹری ہے وہ ہی رہے گی کیونکہ میاں نواز شیخ نے کہا تو تھا کہ میں اپنے دور میں آ کے قاتل پکڑوں گا لیکن لگتا ہے وہ بھی کہتے ہیں مٹی پاو میرا خیال ہے کہ اس طرح کے کیسز کے اگر سارے مجرم پکڑے بھی جائیں تو پھر بھی یہ کانسپریسی جو ہے وہ چونکہ ہمارے مائنڈز کے اندر ہے کہ ہر چیز کے پیچھے کانسپریسی ہے تو وہ حل نہیں ہوگا ہم اور کوئی نہ کوئی معاملہ ڈیویلپ کرتے رہیں گے لیاقت علی خان ہو ظلفکار علی بھٹو کو فانسی دی گئی لیکن بہت سے لوگ کہتے رہے کہ وہ چاند میں ہم نے تصویر دیکھی ہم نے ظلفکار علی بھٹو کو زندہ دیکھا وہ ان کو فانسی سے پہلے ہی مار دیا گیا تو کانسپریسیس تھیوریز اور ہیں ہیوی ڈیس پہ چلنا اور بات آپ کو لگتا ہے کبھی بھی خاتنوں کو سزا ہو سکے گی کیونکہ تفتیش آپ کہنے بہت اچھی ہوئی لیکن کیا جو لوگ ساتھ تھے رحمان ملک، امین فہیم، ناہید قان ان سب کو ساتھ دیکھا گیا ان سب کی انویسٹیگیشن ہوئی ان سب نے یو این کمیشن میں بیان دیئے ان سب کو ایف آئی اے نے بھی ان کی سب کی انویسٹیگیشن کی ہے ہاں سوال یہ تھا کہ پارٹی کو دو انکوائریز کرنی چاہیے تھے ایک تو خالد شہنشاہ کے جو پرسرار قتل ہوا تھا اس کی انکوائری ہونی چاہیے تھے کہ کیوں نہیں اس کی انکوائری کی گئی آخر وہ بھی ہمسفر تھا محترمہ کا اور اگرچہ کہتے ہیں کہ اس کو کچھ اپنے جو انڈر ورڈ کے معاملات تھے اس کی وجہ سے مارا گیا پھر بھی اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے تھے دوسری بات کہ رحمان ملک صاحب اور بابر آوان صاحب اور دوسرے لوگ جو گاڑی میں سوار تھے یون کمیشن نے بھی اس کو اٹھایا کہ یہ لوگ وہاں سے کیوں چلے گئے اگرچہ میں انہیں قتل کی سازش میں شریک نہیں سمجھتا لیکن کام از کم پارٹی کو ان سے یہ تو پوچھنا چاہیے تھا کہ آپ بیک اپ گاڑی لے کر کیوں چلے تو یہ وہ سارے اسی طرح بہت سارے سیکیورٹی ادارے جنہوں نے سیکیورٹی فراہم نہیں کی ایک سیکیورٹی باکس تیہ ہوا تھا کہ وہ ہر وقت محترمہ بنظیر بھٹو کے ساتھ رہا تھا یون کمیشن نے لکھا ہے کہ وہ سیکیورٹی باکس آئی نہیں اور وہ شخص جس نے گولی چلائی وہ وہاں تا کیسے پہنچ گیا سیکیورٹی باکس ہی نہیں تھا جنہیں جو تیہ تھا کہ سیکیورٹی باکس ہوگا اور وہ سینکڑوں پولیس کے جو کانسٹیبل تھے انہوں نے اردگرد ہونا تھا اور پھر اس سے بھی بڑا سوال ہے کہ جو سرکاری ادارے تھے کیوں انہوں نے جگہ دھو دی کیوں پوسٹ پارٹم نہیں ہونے دیا اور پھر دوسرا یہ ہے کہ اس سے بھی بڑی بات کہ جب پتا تھا کہ محترمہ کے پیچھے لگے ہوئے ہیں لوگ اور ایک نیشنل لیڈر ہے ہو سکتا ہے مستقبل کی وزیراعظم بھی ہوتی ان کی سیکیورٹی کا کیوں انتظام نہیں کیا ہے بہت شکریہ آپ کا سویل بڑائیٹ صاحب عرض وقت کم ہوتا ہے کئی سوال تھے بہرحال آپ کی کتاب جو ہے وہ کئی سوالوں کے جواب سامنے لارہی ہے بہت بہت شکریہ آپ کا سویل بڑائیٹ سینئر صاحب ہی ہمارے ساتھ تھے ان کا کہنا ہے بلاول بھٹو کے لیے بڑا امتحان ہے انویسٹیکشن بہت اچھی ہوئی بے نظیر بھٹو شہید کے قتل کی لیکن سزا جو ہے وہ نہیں ہو سکی کئی سوال اب بھی جواب طلب ہے نیوزار میں ملتے ہیں بریک کے بعد گراچی آپریشن ایک بار پھر داغدار ہونے کو ہے تین کارپنوں کی گرفتاری کے بعد ہلاکت دراصل ایم پیمتن دیوار کے ساتھ لگانے کی کوشش ہے پانچ ستمبر سے جاری کراچی آپریشن بظاہر کامیاب نظر آ رہا ہے کیونکہ فرمایشی ٹارگٹ کلنگ بھتا پوری کے فیشن اور ناجائز طبزے کے پروفیشن میں واضح کمی دیکھنے کو مل رہی ہے لیکن کل سامنے آنے والی تین ہلاکتوں نے کراچی آپریشن کی شفاپیت پر انتہائی گمبیل سوال یا نشان لگا دیئے ہیں جاوید بلدوست محمد نمان علی بلد طالب علی اور سلیم کو چند دن پہلے گرفتار کیا گیا تھا ایمکی ایم کا دعویٰ ہے کہ یہ تینوں افراد اس کے کارکن تھے ان تینوں افراد کی کل تشدد زدہ لاشیں سپر ہائی وے پر انساری پول کے قریب سے مل گئے تینوں افراد کو سر میں گولی مار کر ہلاک کیا گیا تھا ایمکی ایم کے مطابق ان تینوں افراد کے ہاتھ پاؤں بندے ہوئے تھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے انہیں یہاں زندہ حالت ملا کر قریب سے سروں میں گولیا مار کر قتل کیا گیا مقتولین کے برسا کا الزام ہے کہ انہیں قانون نافذ کرنے والے اداروں نے غیر قانون حراست کے دوران قتل کیا تاہم قانون نافذ کرنے والے ادارے اس سے انکاری ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کو گرفتار ضرور کیا گیا تھا مگر بعد میں چھوڑ دیا گیا ان میں سے ایک مقتول نمان علی کے برسا نے اس کی گرفتاری کے خلاف سندھ ہائی کورٹ میں درخواست بھی دائر کر رکھی تھی ظاہر ہے مقتولین کے برسا کی فریاد پر کان نہیں دھرا جائے گا کیونکہ ہمارے ہاں ریاستی اہلکاروں کی باز پر اس کا رواج ہر کیس نہیں اور اس کیس میں تو ریاستی اہلکار نہیں بلکہ خود ریاست ہی بے رہنی پر اتری نظر آ رہی ہے یہ کہنے کی جسارت یوں ہوئی کہ کراچی میں گواہوں اور ججوں کے تحفظ کا قانون کاغذوں سے باہر نہیں نکل سکا اس لیے کراچی آپریشن میں گرفتار ہونے والے ہزاروں مشتبہ افراد سے متعلق کسی ایک کے بھی ملزم کا چالان کسی عدالت میں پیش کرنے کی کوئی اطلاع نہیں اس لیے پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ہاتھ ہوں یہ لاقانونیت سرزد ہوگی یہ کہتے ہوئے گھن آتی ہے کہ یہ تین لاشیں ابھی محض ٹریلر ہیں آنے والے دنوں میں یہ معمول بن جائے گا گویا خاکرم بدہان ایک کرب انگیز دور کی ابتدا ہونے والی ہے جس میں ریاست ایک جماعت کے خلاف برہنہ رکس کرتی نظر آئے گی ایمکو ایم کراچی آپریشن کے نام پر خود کو حدف بنایا جانے کا الزام پہلے ہی دن سے حکومت پرائد کر رہی ہے جبکہ کراچی کے دیگر فریق اس آپریشن کی کسی کارروائی سے خود کو غیر متاثرہ قرار دے رہے ہیں جس کا دوسرا مطلب ہے کہ کراچی میں آپریشن سے اگر کوئی متاثر ہو رہا ہے تو وہ صرف اور صرف ایمکو ایم ہے کہا گیا کل چیف منسٹر صاحب نے جب میں نے اس بچپت سلیم رضا کی گردن جٹکانے کا واقعہ اسیملی میں اٹھایا ہے چیف منسٹر صاحب نے جواب نہیں دیا اس واقعے کا بلکہ یہ کہا تیرہ ہزار لوگ پکڑے گئے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے شرجیل میمن صاحب نے ٹی وی پہ کہا اس میں کوئی شک نہیں کہ کراچی کی بے امنی قتل و غارت کے ذکر کے ساتھ ہی لوگوں کا دھیان ایمکو ایم کی طرف چلا جاتا ہے اس لیے ایمکو ایم کے ناقدین بڑی سہولت کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ جو بویا جائے گا وہی کٹا جائے گا لیکن قانون عمومی رائے پر نہیں چلتا بلکہ ایک مربوط اور موثر عدالتی نظام کے تحت ہی کسی فرد یا گروہ کو مجرم کہا جا سکتا ہے اگر کراچی کی بے امنی کی باہد وجہ صرف ایمکو ایم کی ہے تو اس کے کارپن ہیں تو بسم اللہ ریاست یہ قانون کے مطابق ثابت کر دیں بس صورت دیگر ایمکو ایم کو دیوار کے ساتھ لگانے کی بھیانک نتائج نکلیں گے اور یہ بھی کہ ایمکو ایم یہ لا قانونیت کب تک برداشت کرے گی ایمکو ایم کا دعویٰ ہے کہ نوے کی دہائی میں کراچی آپریشن میں اس کے پندرہ ہزار کارپن مارے گئے سترہ سو لوگ اقبا کر کے مارے گئے اٹھائیس افراد لا پتہ ہوئے جبکہ گزشتہ چھ ماہ سے پینٹس افراد لا پتہ ہیں کراچی آپریشن کی غیر جانداری کہاں تک ہے اور ایمکو ایم کس حد تک حدفت یہ پوچھتے ہیں کراچی سی پیل سی کے چیف جناب احمد چنائے سے احمد چنائے صاحب یہ جو تین کارپنیوں کا قتل ہے اس سے تو بڑا سوالی نشان آ گیا ہے اس سارے آپریشن پر دیکھیں یہ اطلاعات ملی ہیں اور ایمکو ایم نے اس بات کے الزام لگایا ہے میں سمجھتا ہوں قانون نافذ کرنے والے اداروں کو اس بات کی مکمل تحقیقات کرنی چاہیے اور اس کے جو بھی شوائد ہیں وہ سامنے آنے چاہیے جو بھی میں سمجھتا ہوں لاؤ انفرس پر ایجنسیز نے کلیم کیا ہے کہ یہ پولس مقابلے میں مارے گئے ہیں اس کو بھی ہم اثر نہ ہو دیکھ لیں اور اسی طرح جو اگر پولٹیکل پارٹی کا کلیم ہے کہ نہیں یہ مار رہا ہے عدلت قتل ہوا ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک مکمل تحقیقات ہونی چاہیے تاکہ دونوں پارٹیز کو سیڈیسفائی کرنا ہوگا یہ صرف تین لوگ نہیں ہیں ایم کیم کہتی ہے اس کے علاوہ بھی کئی لوگ ہیں 35 افراد لا پتا ہیں دیکھیں ایک طرف کلیم ضرور آتا ہے لیکن دوسری طرف اس بات کی تحقیقات بھی ہونی چاہیے ظاہر ہے آپ جب یہ پوچھتے ہیں کہ کس طرح اس بات کو یقینی بنایا جائے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ گراؤنڈ چیک کرنا لازمی ہے جو شوائدات ہیں ان کو اکھٹے کرنا لازمی ہے اور پھر جو دوسرے بیانات ہیں ان کو بھی کنسرنڈریشن میں لے کر پھر اس بات کا فیصلہ کرنا چاہیے احمد سنائی صاحب تیرہ ہزار لوگ اب تک گرفتار کیا گئے اس آپریشن کے نتیجے میں ابھی تک کسی نے اے این پی یا ٹیپلز پارٹی کوئے انہیں کرتی ہیں لوگوں کو سوائے ایم کیم کے تو کیا سب کا تعلق پھر ایم کیم سے دیکھیں بات یہ ہے کہ پولس نے اور رینجلز نے یہ آپریشن کیا ہے یہ کرمنلز کی خلاف آپریشن کیا ہے اور جتنے بھی لوگ گرفتار ہوئے ہیں ان کے خلاف زہر کورٹ میں مقدمات جائیں گے اگر ثابت نہیں ہوں گے تو ان کو رہا کر گیا جائے گا یا جن کو شک کی بنیاد پر اٹھایا گیا ہے ان کو بھی رہا کیا جاتا ہے فوری طور پر رہا کیا جاتا ہے تو یہ جب تک حقائق سامنے نہیں آئیں گے ہم چیزیں دیکھیں گے نہیں اس وقت تک ہم اس بات کا فیصلہ نہیں کر پائیں گے کل جو تین کارپن مارے گئے ایمکی ایم کے الزام یہ لگایا جا رہا ہے قانون نافذ کرنے والے اداروں نے یہ معاورہ عدالت یہ قتل کیا ہے کیا یہ وجہ تو نہیں کہ فیر ٹرائل کی سہولت ہی نہیں پولیس کے پاس ثبوت ہی نہیں ہوتے ان کے پاس یہ اہلیت ہی نہیں ہے اس لیے وہ اس طرح کا کام کر رہی ہیں ٹیک ہے ایسا کمپلیٹلی نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہماری پولیس کی جو پرسیکیشن برانچ ہے وہ ضرور کمزور ہے مگر اس قسم کے جب واقعات اور حادثات ہوتے ہیں تو اس کی مکمل تحقیقات ہوتی ہے اور میں سمجھتا ہوں ہمارے قانون نافذ کرنے والے دار اس بات کے اہل ضرور ہیں کہ وہ اس بات کی تحقیقات کریں کہ حقائق کیا تھے کہیں ہمارے ریاستیداروں میں ایمکی ایم کے خلاف نفرت تو نہیں ہے دیکھیں میں پھر کہہ رہا ہوں کہ جب تک ہم ان واقعات کی مکمل تحقیقات نہیں کر لیتے ہم کسی بات کا جو ہے وہ حتمی طور پر فیصلہ نہیں کر پاتے ایک الزام لگا ہے اس کی تحقیقات ہونی بلکل ضروری ہے لازمی ہے ہر شہری کا یہ آئینی اور قانونی حق حاصل ہے اور اس حق کو وہ استعمال کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو بھی اس پر توجہ دینی چاہیے اور اس کی مکمل تحقیقات کر کے جو بھی نتائج ہیں وہ عوام کے سامنے لانے چاہیے احمد سنائی صاحب کسی معاورہ عدالت قتل میں کسی پولیس اہلکار کو قانون نافذ کرنے والے کسی اہلکار کو سزا ہوئی دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ ایسا نہیں ہوتا تیس ہزار کی پولیس فورس ہے کراچی کی اور سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ اس طرح نہیں کرتے ظاہرے کوئی ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو انصاف پسند لوگ ہوتے ہیں جو انصاف کو فوقیت دیتے ہیں اور ان معاملات میں جو بھی تحقیقاتی کمیشن بنائی جاتے ہیں یہ تحقیقات کی ٹیم بنائی جاتی ہے اس میں ایسے لوگ کو لیا جاتا ہے جو انصاف پسند ہو اماندار ہو اور جو اس بات کا حتمی طور پر تیین کریں اور جب بھی ایسے کمیشن بنائی جاتے ہیں دونوں پارٹیوں کو آن بورڈ لیا جاتا ہے کہ یہ لوگ ہیں جو اس بات کی تحقیقات کریں گے کہ اصل حقیقت کیا ہے پرس کیجئے پولیس اگر لوگوں کو قتل کرتی ہے پولیس والے ہی تفتیش کرتے ہیں وہ تو اپنے لوگوں کو بچائیں گے دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ ایسا نہیں ہوتا تیس ہزار کی پولیس فورس ہے کراچی کی اور سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ اس طرح نہیں کرتے ظاہرے کوئی ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو انصاف پسند لوگ ہوتے ہیں جو انصاف کو فوقیت دیتے ہیں اور ان معاملات میں جو بھی تحقیقاتی کمیشن بنائی جاتے ہیں یا تحقیقاتی ٹیم بنائی جاتی ہے اس میں ایسے لوگ کو لیا جاتا ہے جو انصاف پسند ہو اماندار ہو اور جو اس بات کا حتمی طور پر تیین کریں اور جب بھی ایسے کمیشن بنائی جاتے ہیں دونوں پارٹیوں کو ان بورڈ لیا جاتا ہے کہ یہ لوگ ہیں جو اس بات کی تحقیقات کریں گے کہ اصل حقیقت کیا ہے آخری سوال یہ پولیس اہلکار خود سے فیصلہ کر لیتے ہیں کس کو اس طرح مار دینا ہے یا کوئی آلہ افسر بقائلہ حکامات جاری کرتا ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر کسی نے خدا نخواستہ ایسا کام کیا ہے تو وہ سزا کا مستحق ضرور ہے اور ایسے واقعات بھی ہوئے ہیں جہاں مکمل طور پر غیر جانب دارانہ تحقیقات ہوئی ہے کراچی کے اندر اور یہ غیر جانب دارانہ تحقیقات جو ہے وہ سامنے آ جاتی ہے جب بھی یہ تحقیقات ہوتی ہے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ جی گراؤنڈ ریلیڈیز کو بھی دیکھا جاتا ہے علاقے کے لوگوں سے شواہد بھی لی جاتی ہیں اور پھر میں سمجھتا ہوں سارے لوگ آن بورڈ ہوتے ہیں یہ ممکن نہیں ہوتا کہ اگر میں اسی ڈیپارٹمنٹ سے تعلق رکھتا ہوں تو مجھے اس کی صدا نہیں ہوگی اور لوگ مجھے فیور کر جائیں گے نہیں سارے لوگ ایسا نہیں کرتے اور اس میں جب بھی یہ ٹیمیں بنتی ہیں بڑے اچھے لوگوں کی بنتی ہیں وہ ٹیمیں جو ہیں وہ اپنا صحیح فیصلہ جو ہیں وہ دیتی ہیں بہت شکریہ احمد چنائب صاحب سربراہ سی پیل سی سیاست بھی عجب کھیل ہے اس میں کبھی سانحات رومہ ہوتے ہیں اور کچھ حادثات دلچسپ افتفاقات بن جاتے ہیں پرویز مشرف کو ملک بھر سے اپنے اخلاقی جواز کے لیے کچھ سیاسی امداد کی ضرورت تھی ایمکی ایم اور چودری برادران ان کے کام آئے کچھ زور آزمائی پیپلز پارٹی پر بھی کی گئی ایمکی ایم نے جنرل پرویز مشرف کی سیاسی امداد کے عوض اس کراچی کو انتظامی سطح پر ایک یونٹ بنوایا پھر ووٹ کے ذریعے وہاں کی امارت کو ہم نشی کر لیا دوسرا سیاسی پھل اسے گورنر کی صورت میں ملا ڈاکٹرل اشیط علیباد اس دور کی سیاسی انتظامی اسٹیبلشمنٹ اور اپنی جماعت کے درمیان پل بن گئے پرویز مشرف کا دور اشیط علیباد صاحب کے لیے قدر آسودہ دور تھا مگر بعد میں کئی بار انہیں سیاسی کشمکش کی وجہ سے رخصت پر دبائی جانا پڑا کبھی کبھار ان کے سطیفے کی خبریں بھی آتی نہیں اس سب کے باوجود اشیط علیباد صاحب کو گورنر بنے ہوئے گیارہ سال بیٹھ گئے ایمکویم ویسے تو کئی حوالوں سے ملکی منفرد جماعت ہے لیکن اشیط علیباد کی ریکارڈ مدد بھی ایمکویم کی ایک حسین انفرادیت ہے جو کسی اور کے گورنر تو کجا کسی فوجی آمیر کے بھی حصے میں نہیں آئی ایمکویم کے گورنر کو اور خود ایمکویم کو یہ عزاس مبارک مگر خبر گرم ہے کہ کچھ یار لوگ چاہتے ہیں کہ اشیط علیباد کے ساتھ ساتھ باور غوری بھی اب ذرا آرام کریں مگر یہ دونوں شخصیات اپنے بھرپور توانہ اور تازہ دم ہونے کی دعوے دار ہیں اور آرام کرنے سے انکاری ہیں نیوز آرمی بھی وقت ہے بریک کے بعد میں کراچی پر بدترین وقت پھر آنے والا ہے اس بار ٹارگٹ کلرز نہیں کراچی والے تیاری پکڑنے ہیں کراچی پر بدترین وقت پھر آنے والا ہے خدشہ یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ روشنیو کا شہر کلانے والا کراچی اندیروں میں ڈوبنے لگا ہے کراچی والوں کو مشورہ یہ ہے کہ پریشانی سے بچنا چاہتے ہیں کلرکٹیوں کا زخیرہ کٹھا کر لیں پانی بھی جمع رکھیں اور لال ٹینے بھی خرید لیں کیونکہ آنے والا وقت انہیں پرانے دور میں لے جائے گا جہاں کھانا لکڑیوں پر پکایا جاتا ہے جہاں سارے کام لال ٹینوں کی روشنیوں میں ہی ہوتے تھے خطرہ یہ ہے کہ اگر موسم زیادہ سرد ہو گیا تو پھر کراچی سمیت سندھ کے دیگر شہروں میں گیس نایاب ہوگی بجلی بھی لمبی چھوٹیوں پر جائے گی مطلب یہ کہ گھریلو خواتین کی زندگی اجیرن ہونے والی ہے سنتکار الگ روئیں گے مزدور الگ سر پیٹیں گے خبر یہ ہے کہ موسم کے سرد ہوتے ہی کراچی سمیت سبھت سندھ کے دیگر شہروں میں گیس اور نایاب ہونے لگی ہے یہ سب ستم اس صوبے پر ٹھوٹیں گے جہاں گیس کی پیداوار ملکی پیداوار کا ستر تیصد کے قریب ہے سوی سدن گیس کمپنی نے گیس لوڈ منجمنٹ پلان جاری کر دیا ہے کی ای ای سی کو گیس سپلائی میں پچاس ملین مکاب فٹ کمی کر دی گئی ہے جبکہ کی ای ای سی کا دعویٰ ہے کہ دیر سو ملین مکاب فٹ کے مقابلے میں اسے صرف اسی ملین مکاب فٹ گیس فرام کی جا رہی ہے جس کی وجہ سے آنے والے دنوں میں کراچی میں لوڈ شیڈنگ شدید ہو سکتی ہے اس لوڈ شیڈنگ سے گھریلو سارفین کی زندگی تو ادھےروں میں ٹوبے کی ہی پمپنگ سٹیشن بند ہونے سے کراچی کے شہری پانی کو بھی ترس سکتے ہیں دوسری طرف سننتوں کو دو دن گیس کی سپلائی بند رکھنے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے سننتوں کی دو دن کی چھٹی کا مطلب دہاری دار مزدور کے چولے کو تھنڈا کرنے کی سوا کچھ نہیں جو پہلے ہی مہنگائی کے ہاتھوں فاقوں پر مجبور ہیں یہ سزم اس شہر کے باسیوں پر ٹوٹ رہے ہیں جو ٹارگٹ کلنگ کی بھینٹ چڑھنے والے اپنے پیاروں کی لاشیں اٹھا اٹھا کر تھنگ گئے ہیں جنہیں بتا خوری اور سٹریٹ کرائیم میں مستقل خوف کا شکار کر رکھا ہے یعنی کراچی والے زندگی ایک جبرے مسلسل کی طرح گزار رہے ہیں کراچی کے مسائل بے شمار ہیں مگر سوال یہ ہے کہ کیا کراچی میں حکومت نام کی بھی کوئی شہر پائی جاتی ہے جو عوام کے دکھوں کا مدعویٰ کرے اسی پر بات ہوگی ہمارے ساتھ رسما کے نمائندے کہاں کہاں یہ گیس کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے گارڈلی کا علاقہ ہے لیاری کا علاقہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سے کراچی کے مختلف علاقے جنہیں آئی ایٹم جس میں جو ہے شاہفرسل کالوڈی کا علاقہ ہے وائنڈی کا علاقہ ہے زیادہ تر علاقے میں کراچی میں زیادہ تر لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے کتنی دھیر کی ہو رہی ہے لوگ گزارہ کیسے کر رہے ہیں پھر دیکھیں اسامہ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ سب سے ادار جنریٹ ہوتا ریڈلی یہاں سے اور کراچی والے سب سے ادار دن جو ادار سے جنریٹ کرتے ہیں دن دیتے ہیں سائنس جیسنس کے مابلتی یہاں پر جو کھانا پڑھانے کا ٹائم ہے اسی دوران گیس کی شہریوں کو مشکلات ہے اور اسی وجہ سے لوگ متبادل کے طور پر سلینڈرز استعمال کر رہے ہیں گھروں کے اندر کچھ ایسے کھونے علاقے ہیں جس میں اورنڈی ٹاؤن کے کچھ سیکٹرز ہیں وہاں پر لوگ گیس کی لوڈ شہریوں کی وجہ سے پریشان ہیں تو اب وہ لکڑیوں پر کھانا بنا رہے ہیں اور کراچی جیسے جبید شہر میں لکڑیوں پر کھانا بنا رہے ہیں آخری میں مجھے بتائیں کوئی امید دلائی جاری ہے کہ مسئلہ کب تک حل ہو جا گیا یا نہیں دیکھے اسامہ امیدیں بلکل دم توڑ چکی ہیں پہلے ہی جرمی میں جو کیس کی جو لوگ سیڈنگ جاری ہی تھی اب وہ سردی میں بھی سردی چل رہی ہے کراچی میں بھی کم سے کم درجہ نالک گس دگری سینٹر کے ریکارڈ کیا گیا ہے آج اور اس دوران جو اسی ستندھی لوگوں کو ریلیوز دینے کی بات نہیں ہوئی کراچی میں نیا موسم شہریوں کے لیے نیا امتحان لے کر آتا ہے گرمیوں میں بجلی کی آنکھ مچولی نے پریشان کر رکھا تھا سردیاں آئی تو گیس کی لوڈ شیڈنگ اور کم پریشن نے گھروں میں چولے ٹھنڈے کر دی ہیں ڈیفینس، کلیفٹن، بات آئیلنڈ کے جدید علاقے ہوں یا لانڈھی، کورنگی، گارڈن، رنچھو لینڈ لیاری، ملیر اور اورنگی ٹاؤن کی غریب آبادیاں ہر کوئی گیس کے کم پریشن کی دعایاں دے رہا ہے مکین لکڑیاں جلانے پر مجبور ہو چکے ہیں مگر ستم بالائے ستم کے بل پورے آ رہے ہیں لکڑیوں میں پکاتے ہیں سوی صدرن گیس کمپنی کے حکام کہتے ہیں مسئلہ ہے وہی پرانا یعنی طلب و رسط کا گیس کے ستم اپنی جگہ مگر شہریوں کو تو کے ای سی کے ہاتھوں بھی سکون نہیں سرد موسم میں بجلی کی ڈیمانڈ کم ہونے کے باوجود سپلائی پوری ہو کے نہیں دے رہی لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ گرمیوں کے حساب سے اب بھی جاری ہے واقفہ نے حال کا کہنا ہے کہ کی ای سی اپنی پوری استعداد تکار کے مطابق کام نہیں کر رہی صرف گیس سے بجلی کی پیداوار پر انحصار کیا جا رہا ہے پروگرام نیوز آر کے لیے کیمرمن کامران الدین کے ساتھ غیاس الدین سما کراچی نیٹو سپلائی روپ پولیسی ناکام پھر ڈرون حملہ ہو گیا مگر امران خان کے پاس استقلال میں ذرہ برابر لفظش نہیں کہتے ہیں نیٹو سپلائی بند ہی رہے گی جس نے جو کرنا ہے کر لے کل رات شمالی بزرستان میں پھر ڈرون حملہ ہوا چار افراد اس میں جانباق ہو گئے جانباق انہوں نے ملک کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ عرب جنگ جو تھے جو اس میں حلاق ہوئے یہ تیسرا حملہ ہے جب سے نیٹو سپلائی امران خان نے تحریک انصاف نے روکی ہے لیکن لگتا یہ ہے کہ ان کی اس تدبیر سے کچھ فائدہ نہیں ہو رہا نیٹو سپلائی روکنے کا ان کا جو اقدام ہے اس کے باوجود امریکہ کی جانب سے ڈرون حملے جاری ہیں اور ساتھ ہی ساتھ وفاقی حکومت جو ہے وہ بھی امران خان کو تحریک انصاف کو تنقیق کا نشانہ بنا رہی ہے کس طرح سے آج رہان صلی اللہ وزرقند پنجاب نے کیا کہا ہے ذرا دیکھیں نیٹو سپلائی روکنے کا جو عمل ہے جو اقدام ہے وہ کامیاب کیوں نہیں ہو رہا اس کی کیا وجہ ہے اسی حوالے سے ہم بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے رانوما صوبائی وزید جناب شوکت یوسف زہی ہمارے ساتھ ہیں عوامینہ کے رانوما برشید جان نیبی میں جوائن کیا ہے شوکت یوسف زہی صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں تو فائدہ نہیں ہو رہا ہے نیٹو سپلائی روکنے کا ناکام ہے یہ پالیسی بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جی ہمارا تو یہ تک کہ ہم پریشر ڈالنا چاہتے تھے ہر صورت میں اور میرے خیال سے ہم کافیات تک کامیاب ہوئے ہیں آپ نے دیکھا کہ جو نیٹو سپلائی امریکہ کراچی سے روانہ کر کے قابل تک پہنچاتی تھی وہ خود انہوں نے بند کر دئیے تو یہ تو دیکھیں تو دیکھیں ایک پریشر ہم ڈالنا چاہتے تھے اور ڈرون حملے تب بند ہوں گے جب وفا کی حکومت اپنی پالیسی ہم بند لے گی اگر وفا کی حکومت کی پالیسی وہی رہیں گی تو ظاہر ہے پرابلم تو آئے گا اور ہمارے تو دیکھیں جہاں تک رسپانسیبیلیٹی ہے ہماری ہمارے جہاں تک بس چلتا ہے وہ یہی ہے کہ ہم نیٹو سپلائی کو بند کر سکتے ہیں ہم کر رہے ہیں انشاءاللہ اور لیکن اگر آج ہم وفا کی حکومت میں رہتے ہوتے تو شاید درون حملے بھی بند ہو جاتے ہیں جی شاکدیس سرم وفا کی حکومت تو یہ کہتی ہے بلکہ اس پر امریکہ کی جانب سے دھمکی آتی ہے کہ آپ کی جو امداد ہے وہ روک لی جائے گی ہمیں اُلٹا دفصان ہو رہے ہیں آپ کا مقصد تھا ڈرون حملے روکنا وہ نہیں رک رہے دیکھیں جے امریکی امداد کا جہاں تک تعلق کے ان لوگوں کو فکر ہوگی جن کے جیبیں اس وقت خانی پڑی ہیں وہ جیبیں گرم کرنے والے ہیں میرے خیال سے ابھی تک تو جو امریکی ڈالروں پر سودابازی ہوئی جتنا خون بہا پختونوں کا اور بانوں کا تو اس چیز کو بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا کیا ہم امریکی امداد پہ پلیں گے ساری عمر یا نہیں اپنے بھی کچھ کریں گے ہم میرے خیال سے اگر یہی خوف ہمیں رہا تو پھر تو ہم کبھی آگے بڑھیں نہیں سکیں گے آج اگر امریکہ کیا ہم اتنے غلامی قبول کرتے ہیں اور اتنے خوف میں ہم اپنے آپ کو رکھتے ہیں کہ جی امریکی ڈالر بند ہو جائیں گے تو پھر تو بہت مشکل ہے کہ پاکستان ترقی کر رہے اور پاکستان کی جو سالمیتیں خودمختاری ہیں وہ دنیا کے اندر ہم اس کا وہ قائم رکھ سکیں ہم تو میرے خیال سے یہ تو پہلا موقع ہے بشیر جان صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں یہ پالسی کامیاب ہو رہی ہے اگرچہ ڈرون عملے رکے نہیں لیکن امریکہ نے گٹنے تو ٹیک ہے نیٹو سپلائی اس نے خود ہی روک دی میرے خیال ہے بشیر جان صاحب سے ہمارا رابطہ ابھی نہیں ہو سکا میں ماذا چاہتا ہوں جیسی ان سے ہمارا رابطہ ہوتا ہے لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں جو ابھی آپ نے مجھے ہی بتایا امران خان صاحب نے آج ایک بڑی دلچسپ بات کی انہوں نے کہا ہم وہ نہیں ہیں جنہوں نے پختونوں کے سنوں کا سعودہ کیا ڈالر لیے اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں دیکھیں یہ تو سب کو پتا ہے کہ کس نے ڈالر لیے کیوں آپ کو پتا ہے کہ جو لوگ پختونوں کی سیاست کرتے رہے کیا انہوں نے کبھی جو پختونوں کی اتنی جانے گئیں کبھی انہوں نے اس بات پر احتجاج کیا ہے کہ ڈرون حملے میں کتنے پختون مرے کیا آپ بلا سکتے ہیں ڈاماڈولا کے واقعے جس میں غریب بیچارے چھوٹے چھوٹے طالب علم جو وہ شہید ہوئے تھے تو میرے خیال سے یہ چیزیں تو اب ہمیں ساری دنیا کو معلوم ہیں اور اب تو میرے خیال سے پوری دنیا اس مطفیق ہے کہ ڈرون حملے جو یہ ٹھیک نہیں ہے اور یہ کسی دوسرے ملک کے اس میں سالیوت میں خودمختاری میں مداخلت ہے تو میرے خواہد سے اگر آج ہم اس پر خاموش رہتے ہیں کہ جی امریکہ بڑا بہت بڑی قوت ہے اور شاید ہمیں نقصان پہنچائے تو میرے خواہد سے بڑی زیادتی ہوگی تھی ہوگی یہ تو لیڈرشپ پر ڈیپرنٹ کر رہا ہے اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ اس کی جو بات اب رابطہ ہوا ہے میں چاہتا ہوں ان کو بھی گفتگو میں شامل کروں بشیر جان صاحب اگر آپ نے جو سن رہے ہیں ہوں وامی نیشنل پارٹی کے بارے میں اس کا مطلب ہے عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ ہم وہ نہیں کہ پختونوں کے سروں کا سعودہ کیا ڈالر لیا آپ نے کبھی احتجاج نہیں کیا دونوں لوگ کے خلاف دیکھیں ان کا حق ہے وہ جو کچھ بھی کہے لیکن دنیا جانتی ہے کہ پختون کس بات پہ شرمندہ ہوتے ہیں یا پختونوں کے دوست کون ہے پختونوں کے دشمن کون ہے اس وقت جو ناکام ڈراما رچایا جا رہا ہے نیٹو سپلائی روکنے کا اس میں ڈرائیور بھی پختون ہے ٹرانسپورٹر بھی پختون ہے اور روکنے والا بھی پختون ہے دیکھیں نیٹو سپلائی ہم نے اپنے دور حکومت میں سات مہینے بند کی لیکن اس سے ڈرون حملے نہیں رکے اب بھی دنیا کو بتا ہے کہ ڈرون حملے نیٹو سپلائی روکنے سے نہیں رکھ سکتے ہیں اور اگر رکھ سکتے ہیں تو نیٹو سپلائی فقط ایک اگزیکٹیو اڈر سے بھی بند ہو سکتی تھی اس میں پختونوں کو لڑانے والی ضرورت ہی نہیں پڑتی لہٰذا اس وقت کون پختونوں کا دشمن ہے اور کون پختونوں کا دوست ہے یہ پختون اچھی طرح جانتے ہیں اور اگر عمران خان صاحب کو اس میں کوئی شک ہے تو خیبر پختون خواہ میں بلدیاتی الیکشن کرا دے پتہ چل جا گیا کہ پختون کس کے ساتھ ہے پختونوں کا دوست کون ہے اور دشمن کون ہے اس وقت اگر پختونوں کے وہ دوست ہیں تو کالا باغ ڈیم کے منصوبے کی بات کیوں چیڑی جا رہی ہے کالا باغ ڈیم اس وقت پختونوں کی تباہی کا منصوبہ ہے اس وقت ایک ایک پختون جانتا ہے کہ ان کا دوست کون ہے اور ان کا دشمن کون ہے پختونوں کو بتا ہے لیکن لیکن ڈرون آپ سمجھتے ہیں کہ بند کرنے کی کوئی اور تدبیر ہے کیونکہ پی ٹی آئے تو اپنی کوشش کر رہی ہے دیکھیں اسامہ ڈرون ہماری ائر سپیس کی وائلیشن کرتی ہے اور ڈرون اٹیک میں بے گناہ لوگ بھی شہید ہوتے ہیں جبکہ خودکش حملوں میں اور بم بلاس میں سب بے گناہ شہید ہوتے ہیں لہٰذا اور جو چچن یہاں بیٹے میں جو اربن بیٹے میں جو تاجک بیٹے میں وہ ہماری لینڈ سپیس کی وائلیشن کرتے ہیں لہٰذا اگر کوئی پختون دوستی ہے تو ہمیں یہ دماغے بھی روکنے پڑیں گے ان خودکشوں کی بھی مخالفت کرنی پڑے گی اور ڈرون کی بھی کرنی پڑے گی حالی ڈرون سے پختونوں کے مسئلے ہوتے نہیں ہوں گے اگر آپ پر یہ مخالفت کرتے ہیں وہاں سپلائے روکتے ہیں دہشتگردوں کے خلاف بھی پھر دھرنا دیں دیکھیں اگر کوئی ڈرون کے خلاف دیکھیں بشیر جانساں نے دیکھیں ہم نے تو کم از کم نیٹو سپلائی بند کر دی ہے چاہے اگزیکٹو آرڈر سے بند کر آئے یا اپنے ورکروں کے ذریعے بند کر آئے ہم نے ساتھ مہینے بند کر آئے ہم نے قوم کے ساتھ وعدہ کیا تھا الیکشن سے پہلے جو قوم کے ساتھ وعدہ کیا تھا ہم نے اس کو پورا کیا انشاءاللہ ایک ایک وعدہ پورا کریں گے ہم کبھی بھی اپنے وعدوں سے حراف نہیں کریں گے ساتھ مہینے وعدہ کی ہوئے ہم نے ساتھ مہ بند کر آئے یہاں تو نیٹو سپلائی چمن سے جاری ہے اسامہ یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ افغانستان کو خالی تورخم کا رستہ نہیں ہے چمن کا بھی رستہ ہے بشن سپلائی جاری ہے آپ چاہتے ہیں کوٹا میں بھی دھنیا جائے وہاں سے بھی رکی جائے نیٹو سپلائی کراچی نے دیا جائے جہاں سے نیٹو سپلائی نکلتی ہے دیکھیں اگر پختون دوستی دشمنی کی بات ہے تو نیٹو سپلائی روانہ ہوتی ہے کراچی سے جاری ہے کراچی والوں کو روڈوں پہ بٹھایا جائے نوڈے سپلائی جاتی ہے چمن سے ان کو بھی بٹھایا جائے یہ صرف بختون دشمنی ہے پنجاب میں جو علاقہ آتا ہے نیٹو سپلائی جاتی ہے راجنپور سے نیٹو سپلائی جاتی ہے دیرہ اسماعیل خان دیرہ غازی خان سے وہاں پر بھی تیریک انصاف ورڈوں کو روڈوں پہ بٹھایا جائے شاکت یوسف زی صاحب کو جواب تو دینے دیں نا جی شاکت یوسف زی صاحب کراچی یہ مطالبہ پہلے بھی آ چکا ہے کراچی میں روکے چمن میں روکے کہ نیٹو سپلائی روک نہیں ہے وہاں سے تو جاری ہے میں بلکل اتفاق کرتا ہوں میں آپ یہی عرض کر رہا ہوں کہ ہم تو کر رہے تھے لیکن جب امریکہ میں خود بند کر دیا تو کیا جواز دی رہتا آپ مجھے بتائیں نا امریکہ تو خود انہوں نے اعلام کر دیا نیٹو سپلائی ہم نے بند کر دی دیکھیں آپ بات سنیں نظرہ نیٹو سپلائی کی امدن انہوں نے بجٹ میں شامل کیا اسامہ اسے یہ پوچھے کہ جب آپ بجٹ بنا رہے تھے تو آپ نے نیٹو سپلائی کی امدنی کیوں اس میں ایڈ کی اگر آپ کو نیٹو سپلائی بری لگ رہی تھے تو نیٹو سپلائی کے بد میں جو پیسے مل رہے وہ کیوں صوبائی حکومت وصول کر رہی ہے جواب دے دے یہ لوگوں کو گمرا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ایسی کوئی بات نہیں انہوں نے یہ الزام ہم پہ بھی لگایا کہ ہم امریکی انداد لے رہے ہیں اور یہ سارے چیزیں دیکھیں یہ ایسی باتیں ہیں کہ قوم کو ورغلانے اور قوم کو اصل جو ایشو ہے اس سے آٹانے کی کوشش ہے یہ ایک امتحان کا وقت ہے پتہ چل رہا ہے نا کہ یہ ساری عمر کہتے ہیں جو امریکہ سفید ہاتھی ہے ان کی تو سیاست ہی ختم ہو گئی اب یہ اس وقت آپ مجھے پتائیں کہ ڈرون حملہ ہوا ہے یہ مجھے کالاباغ ڈیم کی بات کر رہا ہے اب کالاباغ ڈیم تو ختم ہے یہ ایشو کون اس کو چھڑ رہا ہے خود ہی ہے چھڑ رہا ہے کیونکہ ان کی سیاست ہی ختم ہو گئی ہے تیریکہ انساب والوں نے پھا ہے تیریکہ ان کی سیاست ہی جو اس پہ انہوں نے بیس تیس سال سیاست کی کالاباغ ڈیم تو یہ کالاباغ ڈیم ایشو تو ختم ہو گیا میرے خیال سے اس کو کی اور ایشو ان کو اٹھانا چاہیے کیونکہ اب ان کو شرم آتی ہے تونوں کی دو مہینے بعد انہوں نے پانچ سال زمنی الیکشن میں پتہ چل گیا تھا بشاور میں امریکی ڈالر کھائے بشاور میں پتہ چل گیا تھا کس کے ساتھ چلی تو انہوں نے ہم نے سابقا کر دیا کیپی کے تاریخ میں اتنی کرپشن کوئی نہیں کر سکے خیبر پختنخواہ ایک ادارہ انہوں نے تباہ کر کے گئے بشیر جان صاحب امامی ناشنل پارٹی کے رانوما شوقت یوزف زی تحریک انصاف کے رانوما صوبائی وزیر ہمارے ساتھ تھے وہ کہہ رہے ہیں کہ نیٹو سپلائے روکنے کا جو اقدام تھا وہ فائدہ مند ہو رہا ہے کیونکہ امریکہ نے خود سے نیٹو سپلائے روک دی ڈرون حملے صوبائی حکومت نہیں روک سکی وہ وفاقی حکومت نے روکنے ہے جبکہ بشیر جان صاحب کا کہنا ہے کہ یہ پختون دشمنی ہے اس طرح سے نیٹو سپلائے روکنا کیونکہ ڈرائیور بھی پختون ہی ہیں اور اس اقدام کا کوئی فائدہ نہیں ہونا ڈرون حملے روکنے کے لیے اور انہیں درشتگردوں کے خلاب بھی دھرنے دن چاہئے نیوزار دیکھنے کا بہت بہت چکیہ دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ تعالیٰ آپ کو نفرت ہوں اللہ آپ کی غم سے محفوظ رکھے اللہ تعالیٰ